فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے سے نقصان ہوگا وزیراعظم نے سفیر نکالنے سے معذرت کر دی کہتے ہیں یورپی ممالک پاکستان سے تجارت ختم کر دیں گے ہمارے روپے پر پریشر بڑے گا مہنگائی اور غربت میں اضافہ ہوگا اسلاموفوپیہ کے خلاف پچاس اسلامی ملکوں سے بل کر مہم چلائیں گے میں خود اس مہم کی سربراہی کروں گا مسلم ملکوں کا مغرب پر دباؤ ہوگا تو اس کا اثر پڑے گا میرا اور ٹی ایل پی کا مقصد ایک ہے جتنا یورپ کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا وزیراعظم کا قوم سے خطاب کہا سلمان رشتی نے جب کتاب لکھی تو اس وقت نواز شریف وزیراعظم تھے وہ بتائیں کتنی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا نون لیگ اور جی ایو آئی نے صورتحال سے پایدہ اٹھانے کی کوشش کی وزیراعظم اپنے خطاب میں یتیم خانہ چوک میں جانبہک شہیوں کا ذکر بھول گئے صرف پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا دوسری طرف قومی سملی میں فاتحہ خانی کے دران شہید پولیس اہلکاروں کو یاد نہ کیا گیا مفتی عبدالشکور نے سپیکر کی درخواست پر دعا کرائے قومی سملی جلاس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراردار پیش نہ ہوئی حکومت کے طرف سے پولیسی بیان آیا وزرا کی وضاحتوں پر اپوزیشن کا شور شرابہ راجہ پرویس اشرف بولے حکومت آگ سے کھیل رہی ہے جو بو رہی ہیں وہ آگ کو اور ملک کو بھی کارٹنا ہوگا مفتی عبدالشکور نے کہا کہ جلاو گھراؤ اور دھرنے والا خود اقتدام میں آیا کل ادم ٹی ایل پی پر پابندی ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں پارلیمانی سیکرٹری نظیر جوہان بولے تحریک لبیک پر سے دہشت گردی کے الزمات فوری ختم کیے جائیں مسائل حل نہ ہوئے تو لاہور کا ایک بڑا گروپ پارٹی سے الگ ہو جائے گا اجاز خان جازی کا گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ حکومت اور کل ادم ٹی ایل پی میں مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ رات دس وجہ ہوگا فواہ چودے کا اعلان مذاکرات کے اس راؤنڈ بھی شیخ رشید اور نور الحق قادری شریک ہوں گے اب تک گورنر پنجاب اور راجہ پرویس اشرف کے مظاہرین سے مذاکرات ہوئے کشید کی کم کرنے کے لیے علماء کرام بھی متحریک علماء کے وفد کی سربراہ کل ادم تنظیم ساد رزوی سے ملاقات سابزادہ حامد رزا، سربت اجاز، مولانا جلیل شرکپوری اور ڈاکٹر ابو الخیر زبیر شامل علماء کی اپیل پر کہیں شٹر ڈاؤن، کہیں جزوی توک کہیں مکمل ہر تھا سڑکوں پر ٹرافیک معمول سے کم رہی، کراچے کے بیشتر کاروباری مراکس بند رہے لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بھی جزوی ہر تال، یتیم خانہ چوک پر چھٹے روز تھی موبال انٹرنیٹ متاثر لانگ مارچ کے خدشے کے باعث سراولپیلی اور اسلام آباد میں سات ہزار سیکیریٹی اہلکار تائینات تھے خلدہ مذہبی جماعت سے مذاکرات میں صوبوں کو شامل کیا جائے وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کا وفاق سے مطالبہ بولے وقتی فائدے کے لیے بڑی مشکل مول نہ لیں ایسی کوئی بات نہ کرے جو ممکن نہ ہو پر امن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرانے والوں کو نہیں روکیں ملک کو آئین کے مطابق چلانے سے ہی امن آئے گا شاہد خاکا نباسی کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں امن و امان کے قیام میں ناکامی واضح ہو چکی شہریوں اور پولس اہلکاروں کی قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا کوئی مسلمان نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمجھوتا نہیں کر سکتا نیب کا سابق وزیراعظم نباس شریف کی تمام جائدادیں انعلام کرنے کا فیصلہ نیب نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی عدالت نباس شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا تھا نیب نے حمزہ شہباز کی زمانت کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپیم کورٹ میں چالنج کر کیا شہباز کو پرواز کی اجازت ملے گی فیصلے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا نیا بینچ تشکیل جسٹس باکر نجپی کی سربراہی میں تین اکنی بینچ 21 اپریل کو سمات کرے گا ریفری جج کے تقروری کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا گیا تھا مہنگائی کا جن آٹا کھا گیا ایک ہفتے میں آٹا 26 روپے کلو مہنگا کراچی اور ہیدراباد کے شہری سب سے مہنگا آٹا خرید میں پر مجبو 20 کلو کا تھیلہ 1240 روپے تک ہو گیا پشاور میں 1220 اور خستار میں آٹے کا تھیلہ 1200 روپے میں فرو رمضان ریلیف پیکج تکلیف پیکج بن گیا کراچی اور لاہور سمیں چھوٹے بڑے شہروں میں سستی چینی کے لیے لوگوں کی طویل کتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا سٹاک صرف دو ہفتے کا رہ گیا لاہور میں چینی کی شدید قلت شہری بازار سے چینی 120 روپے فک کلو تک خریدنے پر مجبور حکومت نے نئے نوٹ شاپنے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا اپریل کے پہلے ہفتے 125 ارب روپے کے نئے نوٹ جاری زیرے گردیش نوٹوں کی مالگت ستر خرب سے تجاوز کر گئی